اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہارنے پر آتش باجی پٹھاکوں کو لے کر ہمیشہ تناؤں کا ماہول دیکھا جاتا رہا ہے بھارت مختلف مذہب مختلف تہزیب زبانوں کا ملک ہے ہم چاہ کر یا نہ چاہ کر اپنی الگ پہچان نہیں بنا سکتے کیونکہ گنگا جمنی تہزیب یہاں کی مٹی میں سمائی ہوئی ہے خیر آج اس بات پر بولنے کی وجہ یہ ہے کہ کل شاپور علوانگلی میں فساد کا ماہول کچھ فرقہ پرستوں نے بنانے کی کوشش کی ماں ملہ بچوں کا تھا اور بچوں کا جھگڑا بڑے فساد کی طرف لے جانے کی کوشش کچھ بڑے لوگوں نے ضرور کی تب ہی تو ماں ملہ چھوٹے بچوں کا تھا پر جان بجھ کر پتھراؤ کرنے والے افراد آخر یہ کون تھے آخر ایسے کون لوگ ہیں جو علوانگلی کے پیچھے سے پتھر بازی کر کے درخواف کا ماہول بنانے کی کوشش کر رہے تھے علوانگلی میں کرکیٹ کھیلتے وقت بچوں میں جھگڑے ہونے کے بعد بچے گھر چلے گئے ہو سکتا ہے کہ بچوں نے اپنے گھر میں جا کر اپنے بڑوں سے کچھ کہا ہوگا لیکن اسی بات کو لے کر دوسرے تبکے کے گھروں کے سامنے جا کر ہنگامہ کرنا ہاتھا پائی کرنا خواتینوں کو تک گالی گلوج کرنا کہاں تک درست ہو سکتا ہے بچے کی حمایت میں بڑوں کا دخل دینا اور نہ صرف دخل دینا بلکہ تین سو کے قریب افراد الگ الگ گلیوں سے نکل کر آنے کی پیچھے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے صرف اس معاملے کو شاپور تک محدود نہ سمجھے کیونکہ اس کے پیچھے شہر ہی کہ امنہ کو تشدد میں تبدیل کرنے کی وچھار دھارہ کام کرتی رہتی ہے کسی بھی طبقے کا ہو لیکن شہر کے امنہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے والوں پر انتظام یا سخت کاروائی کرے ایسا مطالبہ عوام کی جانب سے کیا جا رہا ہے اب تو کرکیٹ کھیل یا تو فساد کی وجہ بنتا جا رہا ہے پھر گلی سے ڈلی تک ہی کیوں نہ ہو یا پھر بیٹنگ یا جوے کی شکل اختیار کرتا نظر آ رہا ہے بیلغام شہر کی خوبصورتی ہے کہ یہاں تمام لوگ امن و امان کے ساتھ بھائی چارے کا مزارہ بھی کرتے رہے ہیں اور خاص کر بیلغام کے ایسے علاہ کے جہاں مختلف مذاہب کے لوگ ملجل کر رہے تھے جیسے انگول وڑگاؤں شاپور خاص باغ آپ نے دیکھا ہوگا کہ محرم ہو شیوجنتی ہو یا گنپتی اید ملاد کے پینڈال ایک ہی جگہ پر یہ آس پاس لگے ہوئے ہوتے ہیں بیلغام کاندہ مارکٹ میں تو بارہہ اس طرح کی تصویر دیکھی گئی ہے لیکن پچھلے کچھ عرصے سے نفرتی گروت سرگرم ہوئے ہیں یہ بھی اتنا ہی سچائی ہے اور یہ نفرت دھیرے دھیرے اب بچوں میں داخل ہو رہی ہے کسی بھی تیوہار کے بہانے گلت ناری بز ایسی تصویریں بینرز لگائی جا رہے ہیں جسے ایک سماج کے جذبات کو ٹھےز پہنچے لہٰذا بڑھتی نفرت کا اثر اب بچوں میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اب سکول بھی نفرتی سوچ و فکر سے الگ نہیں رہی ظاہر ہے کسی نہ کسی طریقے سے نفرتی جذبات باہر آتے ہیں اور اس طرح کی وارداتیں پیش آتی ہیں الوانگلی جیڑ گلی نوی گلی کورے گلی میں بھی پتھراؤ کی شکایتیں دیکھنے کو ملی کچھ نوجوان دیر رات تک پتھراؤ کرتے رہے ہیں اسی شکایت بھی حاصل ہوتی رہی پولیس نے معاملے پر فوراں کابو پا لیا موقع واردات پر پولیس کمیشنر ریڈا مارٹین بھی پہنچے اور فاسادیوں کو بکشا نہیں جائے گا ایسا کہا دس افرادوں کو حراست میں لینے کی بات کئی جاری ہے محبوب, ابراہیم, حافظہ, ایشوریہ, پریانکا اس طرح زخمیوں کے نام بتائے جا رہے ہیں سیویل اسپطال میں زیر علاج ہے اسی تلا بھی حاصل ہوئی ہے جس میں کچھ نابالیگ بھی ہے اسے بتائے جا رہے ہیں شاپور کے اتحاد کو داغ لگانے کی کوشش اس سے پہلے بھی ہوئی ہے جلوس کے وقت پتھراؤ کا تجربہ یہاں کے عوام کو ہے شاپور وڑغا انگول میں اس سے پہلے بھی تناؤ دیکھا گیا ہے بچوں کے کلہ بنانے کے مقابلے کو لے کر بھی تناؤ ہوا ہے موٹر سائیکل کی معمولی ٹھوکر کو لے کر بھی ہاتھا پئی دیکھی گئی ہے تو انگول میں اسی طرح کرکیٹ کھیلتے وقت ہوئی بحث فساد میں تبدیل ہونے کی واردات بھی اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں بہرحال پچھلے کچھ سالوں میں تناؤں کو بڑھانے والے گیروہ سرگرم ہوئے ہیں جن کا بندوبست کرنا اب انتظامیاں کی ذمہ داری ہے خاص کر وڑغا انگول شاپور خاصباک ہنجنٹی پرنوڑی یہ شہر کے باہری علاقے ہیں جہاں چھوٹی سی واردات کو مذہبی رنگ دے کر فساد کی فضاء بنانی کی کوشش کی جاتی رہی ہے یقیناً شہر ہو یا ریاست ملک امن کے ماحول میں ہی ترقی کی راہ پر غامزن ہو سکتا ہے لیکن کچھ لوگوں کو امن حضم نہیں ہوتا انہیں تو بچوں کے جھگڑوں میں بھی نفرت کے آگ بڑھکانے میں مزا آتا ہے ایسے لوگوں پر وقت سے پہلے نکیل کسنا ضروری ہو جاتا ہے شاپور کی واردات ایک طرح اشارہ ہے الوانگلی کے درمیانی علاقے سے پتھراؤں بار بار ہوتا رہا اسی یہاں کے عوام کو کہتے ہوئے دیکھا گیا پولیس کی کاروائی جاری ہے کچھ لوگ فرار بھی بتائے جارے ہیں جو بھی ہو لیکن امن کو تناؤں میں تبدیل کرنے والے گروہ نہ صرف شاپور انگل وڑگاؤں میں سرگر میں بلکہ شہر کے کچھ علاقوں میں بھی ہے جن پر وقت سے پہلے کاروائی کر شہر کے امن کو بھائی چارے کو بچانے کے ساتھ برقرار رکھنے کی کوشش ہونی چاہیے اسی مانگ کی جاری ہے اتنا ضرور ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اب کچھ اہم خبریں بلغام شہر اور اطراف میں کتوں کے کاٹنے کی بڑکی وارداتیں سب سے بڑے مسئلے کے طور پر اُبھرتے نظر آ رہے ہیں اب کتوں کے حمایتی اور انسانوں کے حمایتی میں بحث دیکھنے کو مل رہی ہے کوئی ان پر مقدمہ کرنے کی بات کرتا ہے تو کوئی دوسرے پر مقدمے کرنے کی بات کرتا ہے زلہی سہت موقعہ کی جانب سے خیران کرنے والا ڈیٹا ریلیز کیا گیا ہے پچھلے سولہ مہینوں میں چورے چالیس ہزار چار سو سترہ ماملے کتوں کے کاٹنے کے درجو ہیں زلہ سہت موقعہ کے افسر ڈاکٹر مہیش کو انہی نے کہا کہ کارپوریشن کی ذمہ داری ہے کہ کتوں کا بندوبست کرے ڈی سی بیلگام کو بھی انہوں نے جلدہ کاروائی کی بات کہی ہے بیلگام میں آردی مارون گردی کرنے کی وارداتیں بھی اکثر دیکھی جاتی رہی ہے کیونکہ اکثر شرابیوں کی چہل پہل بھی دیکھنے کو ملتی ہے آج تلک چوک میں نشے میں دھوت ایک شخص کو بجلی کے کھمبے پر چڑھا دیکھ کر ہیس قوم ملازمین نے فوراں بجلی کو بند کیا اور نشے بات شخص کو نیچے اتھارا یہ نظارہ دیکھتے ہوئے کچھ لوگوں نے مزا بھی لیا بیرال یہ خبر دو دن پہلے کی ہے لیکن عجیب ہے کہہ سکتے ہیں یہ خاتون بس کی کھڑکی سے تھوکنے گئی اور اس کی گردن ہی اس کھڑکی میں فس گئی کافی دیر بعد کھڑکی میں فسی گردن کو نکالنے میں کامیابی ہوئی لیکن اسے بھی دیکھتے ہوئے کچھ لوگوں کو ایک طرح کا مزا ہی آیا گاندینگر سیدگلی سے صدام مجاور عمر تیس گاندینگر بریس سے لاپتہ ہونے کی بات سامنے آئی ہوئی ہے مال مارتی تھانے میں لاپتہ ہونے کی فریاد بھی درج کی گئی ہے ذہنی مریض کے طور پر انہیں بتایا جا رہا ہے جنہیں بھی تصویر میں جو شخص ہے یہ کہیں پر بھی نظر آئے تو اس نمبر پر رابطہ قائم کرے ایسا ان کے گھر والوں نے بتایا ہے خبر کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا دیکھتے رہی تہا نوش شکریہ اللہ حافظ موسیقی계 خبر کا ایک ہے سلسلہ یی چیز سچاڑتے ہیں سلسلہ ی پیر چلتا رہا ہے موسیقی نیویس موسیقی کم کم کچھنے ہیں موسیقی کم سلسلہ ی لکھی بھی خبر بھی انہیں صندوق خبر رہا ہے سلسلہ یلینگ سلسلہ یpندیندار ہی چاہتگی آگیدھے ہی چکروری موسیقی کشنا اس کس پر ایک ہے موسیقی 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 چلیں گے موسیقی 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 تو سینہ ملک کی خمان پڑک کا szмغل تحانم سینہ ملک کی خمان پڑک کی خمان پڑک کی خمانی سینہ ملک کی خمانی لورہ امرہ کسی میں سفا رہ زمینی ، یا فرسکتہ ہے مجھے زمین لگی ، جب بائی ، جنہ ،، جنہ احسار نے اسے بھی ا کی steady کیا سکت کریں موسیقی موسیقی موسیقی